موسیقی 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 السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ہیری ایسے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت زیادہ مزیدار اور بہت ہی فیمس مٹھائی اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوگی آپ ایزیلی اس کو ہوتھ گھر میں بنا سکتے ہیں اور گھر میں موجود چیزوں سے تو چلیے ہم اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہم نے ایک باولیا ہے اور اس میں ہم دو کپ میدہ ایڈ کر دیں گے اور اس میں ہم وان ٹی سپون بیکنگ پاودر ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون فوڈ کلر ایڈ کریں گے اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہاف کپ آئل ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس گی ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو ہم مکس کریں گے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آٹے کو گون لیں گے آٹے کو ہم نڑم نہیں گون دیں گے تھوڑا سا سخت رکھیں گے تو دیکھئے آٹا ہمارا اچھے سے گون چکا ہے ہم نے اس میں زیادہ پانی ڈال نہیں کیا ڈو ہماری نہ ہی زیادہ سخت ہونی چاہیے اور نہ ہی نڑم اب ہم تھوڑا سا آٹا لیں گے اور اس کو ہم رول کر لیں گے اور اس کے ہم گول بنا لیں گے زیادہ ہمیں شیپ دینے کی کوئی ضرورت نہیں اسی طرح ہم ساڑے بالز بنا لیں گے تو یہ ہم نے ایک برطن لیا تھا اور اس میں ہم نے آئل ایڈ کیا ہے اور آئل کو ہم ہلکا سا گرم کریں گے فلیم کو ہم لوڑ رکھیں گے تو آئل ہمارا نیم گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں شکر پاڑے ایڈ کر دیں گے جو ہم نے بنائے تھے شکر پاڑوں کو آئل میں ایڈ کریں گے یہ نیچے بیٹھتے جائیں گے اور تھوڑی دیر بعد ہود ہی اوپر آ جائیں گے تو دیکھئے شکر پاڑے ہود ہی پھول کر اوپر آ چکے ہیں ہم ان کو ہلائیں گے نہیں جب شکر پاڑے ہمارے پک جائیں گے تو تب ہم ہلکا سا چمچل آئیں گے اب ہم شکر پاڑوں کو ہلکا سا ہلائیں گے فلیم بلکل لو رکھنا ہے تو دیکھئے شکر پاڑے بہت ہی اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اب ہم شکر پاڑوں کی چاشنی تیار کر لیں گے تو دوبارہ سے ہم ایک بھرطن لیں گے اور اس میں ہم دو کپ چینی آئٹ کر دیں گے جتنا ہم نے میدہ لیا تھا اتنی ہم چینی لیں گے اور دو کپ ہی ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے اب ہم اس میں فوڈ کالر آئٹ کر دیں گے ہاپ ٹی سپون ہم یلو والا آئٹ کریں گے اور ہاپ ٹی سپون ہی ریڈ کالر آئٹ کریں گے اس سے شکر پاڑوں کا کلر بہت ہی خوبصورت آئے گا چینی کو ہم اچھے سے ملٹ کر لیں گے اور ایک تار والا ہم اس کا شیرہ بنا لیں گے خوشبو کے لئے ہم اس میں دو سبز الائچیں ایڈ کر دیں گے تو دیکھئے چاشنی ریڈی ہو چکی ہے فلیم ہم نے آف کر دیا ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اب ہم اس طرح کا ایک بڑا سا برطن لیں گے اور اس میں ہم چاشنی ایڈ کر دیں گے شکر پاڑوں کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم انہیں مکس کریں گے شکر پاڑوں کو مکس کرنے کے لئے بڑا ہی برطن دیا کریں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم شکر پاڑوں کو مکس کریں گے تاکہ چاشنی وہ اچھے سے پی لیں دیکھئے تیار ہیں ہمارے بہت زیادہ ٹیسٹی بہت یمی اور بہت جلدی بننے والے شکر پارے اور یہ بلکل بزار جیسے بنے ہیں اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے لئے آسان سے آسان اور اچھی ریسپی لے کر آئیں تاکہ آپ اپنی چیز کو اتنی محنت سے بنائیں اور بعد میں خراب بھی نہ ہو تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو سیکرٹ ریسپی آفیشل کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ